اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ یوکے کے اندر ہیں اور یوکے میں کیش انڈ جواب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کافی بیڈ نیوز ہیں جو کہ کیش انڈ لے رہے ہیں یہاں پہ جو کہ یہاں پہ آکے اوور سٹے ہو گئے ہیں ان میں سٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں اور جو سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ کیر ہوم ویزے پہ آ رہے ہیں کیر ہوم والے جو ہیں تو وہ ورک پرمنٹ لے کے یوکے میں آ جاتے ہیں لیکن یہ ہوتا کہ ان کی جواب کی گرانٹی کوئی نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ مجبوراں پھر کیش انڈ جواب کرتے ہیں یوکے آنے کے لیے تو انہوں نے بہت ساری ہیوی اماؤنٹ پہ کر لی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو یہاں سروائیو کرنے کے لیے کس طرح سے کیش انڈ جواب کر رہے ہیں یہ جو ہیں یہ سارے انڈیکل کرامن ہوتے ہیں کانن جو یوکے میں ہے کہ آپ جس جن ویزے پہ آتے ہیں آپ وہی ویزے پہ جس جاب پہ آتے ہیں وہی کر سکتے ہیں جو کہ کیر ورکر ویزے والے ہیں یہ صرف آپ کے کیر کا کام کر سکتے ہیں اوہ دروائز کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں بٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ بہت ادھر ادھر کام کرتے ہیں جو کہ کیر ہوم میں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنی جابز ہیں نہیں بہت بڑی مجبوری یہ بھی ہے کہ لوگ اتنے زیادہ یہاں پہ کیر ہوم میں ویزے پہ آگئے ہیں لیکن کام نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ بچارے کیشن جاب جو بھی ان کو ملتی ہیں وہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں اور کر لیتے ہیں ایک تو یہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کیر ہوم پہ جب ہمارے لوگ یہاں پہ لوگوں کو رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کو جو ہے نویج کم دیتے ہیں ان میں سٹوڈنٹ بھی آ جاتے ہیں ان میں یہ کیر ورکر والے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ظاہری سے بات اپنے آپ کو سروائب کرنے کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں کام تو میسٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ بیل بھی دیں گے کرائے بھی دیں گے کھائیں گے بھی یہ ساری چیزیں ان کو کرنے ہی پڑیں گی یہاں پہ آ تو گئے ہیں لیکن آگے ان کو سروائب کرنے کے لیے بہت زیادہ ظاہری سے بات سٹرگل کرنے پڑتی ہے اس کے لیے پھر ان کو جو ہمارے لوگ ہیں سپیشلی ٹیک وے والے ہیں چیزیں دیکھ کے تو گورومنٹ نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے جو کہ ان کا تھا کہ جانوری سے کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا جو کہ لندن میں ان جگہوں پہ کافی جگہوں پہ ویسے ان کا سٹارٹ ہو چکا ہے تو جو بھی کیشن لوگ لیتے ہیں ان سب کا بھی جو ہے نا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے لوگ ہیں گورومنٹ کو پتا چلا ہے کہ ظاہری سے بات ہے گورومنٹ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ آگے ہیں اور آگے جابز نہیں ہیں جس جابو پہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور آگے کیشن جابز لے رہے ہیں جب بھی آپ یوکے کا ویزا بائے کرتے ہیں ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو ایجنٹ سے اپنی کم سے کم پہلے آپ اپنی جاب کے لیے ضرور اس سے وہ کریں کنفرم کر لیں تو پھر آپ یوکے میں آئیں اپنا ویزا کو وہ کریں کیونکہ ویزا آپ کا رکھ جاتا ہے آگے آپ کو جاب نہیں آتی ہے تو بہت بڑی خواری آپ کو کرنے پڑتی ہے تو لہٰذا اپنی پہلے جاب کا اس سے کنفرم کر دیا کرے کہ آگے جا کے مجھے اسی میں کام کرنا پڑے گا جاب ہے نئی ہے یہ چیز پوری کم وہ کہا کریں کیونکہ وہاں سے آپ لوگ اتنا پیسہ دے کے آتے ہیں کروڑوں میں بھی لوگ دے کے آ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی خوار ہو رہے ہیں میں نے اس پر اتنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں اس کے لنک دنسکرپشن میں دے دوں گی کہ کیا کیا صورتحال ہے یہاں پہ پر ایجنٹ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو مسکائٹ کرتے ہیں کہ جی آپ جا کے اپنا ویزا چینج کر سکتے ہیں آپ جا کے اپنی جاب چینج کر سکتے ہیں جو کہ یوکے کے اندر ناممکن کام ہے ان لوگوں کو تو اپنی جیب گرم کرنی ہوتی ہے نا پیسہ پی کر کے آتے ہیں تو اگر آگے کام نہیں ہے تو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ اتنا پیسہ پی کرتے ہیں تو آگے کام ہونا چاہیے تاکہ آپ کا کم سے کم پیسہ پی کرنے کا فائدہ تو ہونا یہ تیسٹ نیوز جو کہ آئی ہے جناب یہ دو دن پہلے ہی ہوم سیکٹری نے جو کہ اعلان کیا بلکہ نیوز میں ان لوگوں کا جو آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم کرکڈاؤن شروع کریں گے تو لوگ ظاہر اسی پاتہ چھپنے شروع کر دیں گے ان میں جناب آ رہے ہیں جی جو لوگ ورسٹے ہو گئے ہیں سٹوڈنٹ ہیں وہ ورسٹے ہو گئے ہیں جو کہ یہ لوگ ہیں جو اپنے ویزے پہ آئے ہوئے ہیں ورک ویزا پہ لیکن وہ کام نہیں کر رہے کیرر ورک ویزے پہ اگر لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنا کام نہیں کر لے ظاہر ہے وہ ان لیگل کام کر رہے ہیں چھپ چھپا کے کام کر رہے ہیں ان کو یہ لوگ نہیں ہیں گورمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ کن جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو ہم ان جگہ پہ کرکڈاؤن کریں گے لائک ہیں یہ زیادہ رسٹورنٹ ٹیک ویز ہیں اور یہاں پہ جو بیلڈنگ کنسٹرکشن میں کام ہوتا ہے ان جگہ پہ بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں یوں کہ اندر جتنے بھی ان لیکل پائے جاتے ہیں لوگ وہ ان جگہ سے پکڑے جاتے ہیں وہ ان جگہ سے پکڑے جاتے ہیں اور امیٹ نے کھل ام کھلا اعلان کر دیا ہے کہ جناب یہ کریک ڈاؤن ان کا شروع ہو چکا ہے انہوں نے لندن میں کہیں جگہ پہ بلکہ یہ سپارٹ بھی کر دیا ہے کیونکہ جنوری سے ان کا پہلے اعلان ہوا ہوا تھا کہ ہم لوگ یہ کریک ڈاؤن شروع کریں گے جنوری میں ہم اس چیز پہ ان کا امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے جی تو میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ یہ پکڑ کے کرتے کیا ہیں یہ کرتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے پکڑ کے تو ان لوگوں کا ویزا کنسل کرتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیٹین سنٹر میں لے کے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تو بالکل بھی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں وہ تو ان لیگر یوکے میں رہ رہے ہوتے ہیں پکڑ کے بعد پھر یہ کیا کرتے ہیں جی کہ یہ بندے کو ڈیپورٹ کرتے ہیں ڈیپورٹ کرتے ہیں تو دس سال تک آپ پھر یہ سختی ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یوکے میں بہت زیادہ دوہزہ تئیس میں لوگ یہاں پہ بہت زیادہ آئے ہیں اور سپیشلی یہاں پہ سٹوڈنٹس زیادہ آئے ہیں اور دوسرا کیئر ویرکر ویزے پہ جو لوگ آئے ہیں وہاں سے ان لوگوں نے اپنے گیر سیل کر دی وہاں سے انہوں نے اپنی پرپیٹیز سیل کر دی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یوکے میں جا رہے ہیں اور آگے انہوں نے کنفرم نہیں کیا کہ آگے جا کے ہم لوگوں کو جاب بھی ہے یا نہیں ہے ایجنٹ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی جیپ کو بھر رہے ہوتے ہیں دوسرے کا کوئی نہیں ان کو وہ ہوتا ہے اگر تو آپ یہ چیز کنفرم نہیں کریں گے کہ آپ کی جاب آگے ہے نہیں ہے تو پھر تو آپ کو ٹربل میں ہونا ہی پڑے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سیریس ہیں ابھی اس چیز پر سیریس ہو کے کام کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ سارے کیشن پر کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ان کی جو پے ہے وہ بینک میں نہیں آتی ہے اب پہلے تو جو ہوم آفیس کو اثرائز نہیں تھا کہ وہ بینک کسی کے چک کر سکے لیکن یہ بھی اس طفح اثرائز ان کو ہو گیا ہے کہ وہ ہر بندے کا بینک بھی چک کر سکتے ہیں کہ اس بندے کی ویج کدھر سے آ رہی ہے یہ بندہ کہاں پہ کام کر رہا ہے یہ اثرائز نہیں تھا کیونکہ یہ چیزیں ہوم آفیس چک نہیں کر سکتی تھی لیکن ابھی ان کو یہ اثرائزیشن دے دی گئی ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں یہاں پہ کچھ لوگوں کو تو بلکل کام الوئی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی کام کر رہے ہیں لائک اس میں سٹوڈنٹ بھی آتے ہیں سٹوڈنٹ کو سیٹ ونٹی ہاورز الوئی ویک کے تو بعض لوگ فل ٹائم جاب کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد اسی طرح سے اور بہت سے شبوں میں اس طرح سے ہیں کہ جو کافی لوگوں کو الو ہی نہیں ہے یا جن کو پار ٹائم الو ہے تو وہ لوگ بھی فل ٹائم جاب کرتے ہیں تو کیش انڈ ہی کرتے ہیں اینیویز یہ لوگ تو پکڑے ہی جاتے ہیں لیکن جو ان لوگوں کو رکھنے والا ہوتا ہے جو مالک ہے لائک ہے جس کی اگر ٹیک وے سے پکڑے گئے جس کی ریسٹورنٹ سے پکڑے گئے اب ان کو بھی ہیوی اماؤنٹ میں فائن دینا پڑے گا پہلے تو دس ہزار پاؤنٹ تھا لیکن اس دفعہ انہوں نے بڑھا کے ٹوانٹی فائف تھوزنٹ پاؤنٹ کر دیا ہے کہ اگر کسی کے کمپنی سے کسی بھی جگہ سے جو بندہ پکڑا جائے گا اس کے مالک کو ٹوانٹی فائف تھوزنٹ پے کرنا پڑے گا اس لیے میں آپ سے سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی جو بھی لوگ مجھے لیسن کر رہے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے بنگلہ دیش سے کسی بھی کنٹری سے اگر جو بھی لوگ آ رہے ہیں پلیز پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آتے ہیں آپ اپنے ایجنٹ سے پلیز جو بھی ورک ویزہ ہے کسی بھی ورک ویزہ پہ آ رہے ہیں سپیشلی جو کیئر و ہم ورک ویزہ ہے اس کی میسٹ آپ نے وہ کرنی ہے کہ آگے آپ کے پاس جاب ہے کہ نہیں ہے یہ ڈیٹیل آپ نے لے کے یہ کنفرمیشنز آپ نے لے کے تو پھر یوک میں آنا ہے کیونکہ یوکے گوریمیٹ بہت سخت ہے بہت سٹرک ہے بہت اس معاملے میں جو ہے نا ماف نہیں کرتی آپ لوگوں کے لیے میرا ویلاغ بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ویلاغ کے ساتھ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ حافظ